جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر وہ بھی مشاہدے سے آج اچھا ہے یہ بحث پہلے بھی آگئی سورة الززان میں یہ جو ان کا عربوں کا ایک مشاہدہ تھا استدلال وہاں سے ہوتا ہے استمباد وہاں سے ہوتا ہے استشاد وہاں سے ہوتا ہے منطقی بحث قرآن میں بہت کم ہے ہے لیکن بہت کم عرب منطقی تھے ہی نہیں فلسفیانہ مزاج نہیں تھا مشاہدہ تھا مشاہدے کی گہرائی تھی احساسات تھے وہ تو انسانی احساسات ہوتے ہیں ان کے احساسات اور مشاہدے کے حوالے سے گفتگو کی جائے جیسے میں نے وہاں ہی ارز کیا تھا کہ وہ تین سورتیں تھیں اضاف سے اور پھر یہ چوکری سورت نے گویا کہ اس چوکے کا ایک کونہ خالی جو تھا پر کیا اسی طرح میں پہلے ارز کر چکا ہوں پانچ سورتیں قرآن مجید کی اس اسلوب سے شروع ہوتی ہیں جو سورہ عادیات کا اور یہ آخری سورتیں اس اسلوب کی اور یہ سورتیں اور یہ سورتیں اور یہ سورتیں کہ یہ ان پانچ سورتوں میں سے پہلی اور آخری ہی ہیں کہ جن کے قسموں کے بارے میں اتفاق رائے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے باقی سورہ زاریہ سورہ گرسلہ سورہ نازعات ان سب میں ہوایں مراد ہیں فرشتے مراد ہیں کہیں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک ہی سورت میں بعض آیات جو ہیں وہ ہواوں سے متعلق ہیں بعض جو ہیں وہ فرشتوں سے لیکن یہ کہ سورہ صافات میں مراد فرشتے اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں آگیا ہم تو ہر وقت صفے ماندے ہوئے اپنے رب کے حضور میں منتظر ہوتے ہیں جو حکم ہو بلیالا ہے اور دوسرے یہ سورت ہے ان پانچ میں سے کہ جس کا مفہوم و مدلول اس بلکل واضح اس میں کوئی اختلاف ہے تھوڑا سا اختلاف تو ہے کہ اس سے مراد اوٹ ہیں یا گھوڑے ہیں لیکن اکثریت کا اجماع اس پر ہے کہ گھوڑے مراد ہیں پھر ایک یہ بھی رائے ہے کہ اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاہدین یا غیر مجاہدین بلکہ اصلاً یہاں پر مراد ہیں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں قبائلی زندگی میں غارتگری لوٹ مار ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا اور وہ حملہ جو ہے کچھ چیزیں ان کے ہاں بلکل معین تھی اس کا ٹائم ٹیبر معین تھا وہ جس کو آپ کہتے ہیں small hours of the morning یہ صبح کا تین بجے کا دو بجے کا دھائی بجے کا چار بجے کا وقت یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سب سے زیادہ غفلت تاری ہو کوئی مریض ساری رات نہ سویا ہو اس وہ ضرور آنکھ لگ جاتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا صبح کی ہے خاص سہانہ موسم ساری رات تڑپا ہو لیکن یہ کہ ایک خاص وقت پر آ کر اس کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہے تو وہ جب آتے تھے گھوڑوں پر آتے تھے اصل میں گھوڑا ان کے ہاں یہ تھا غارتگری اور جنگ کا اصل جو ہے جو سباری کا وہ گھوڑا اونٹ کی رفتار اتنی تیز نہیں اس لیے کہ یہ چھاپا مار جنگ ہوتی تھی بجلی کسی رفتار سے آئے لوٹ مار کی قتل کیا سوتے ہوئے کو گھوڑوں کے سمو تلے کچل دیا اور اس کے بعد لوٹ مار کی پھر بھاگ گیا اسی بجلی کسی طرف ساتھ کے ساتھ کہ کوئی پیچھا کرنے والا کوئی ان کا حلیف قبیلہ کوئی ادھر ادھر سے دائیں سے بائیں سے کوئی مدد نہ آ جائے کام کا رزقہ ہے کوئی لینا ہے جنگ تو نہیں لڑنی تھی اصل میں تو لوٹنا تھا غارتگری تھی حملہ تھا برباد کرنا تھا تو یہ صبح کا وقت خاص طور پر اسی لیے سب باہہ کا لفظ جو ہے عربی لغت کے اندر صبح کے وقت حملہ آور ہونا اور اگر کہیں سے کسی شخص کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلان قبیلہ ہم پر حملے کی سادش کر رہا ہے تو وہ جو نعرہ لگاتا تھا یہ حضور کی صیرت میں بھی جو لفظ آیا ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا ہے کہ فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ اے نبی باب دنکے کی چوٹ اور بلند آواز سے علا نعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ نے بھی وہی نعرہ لگایا تھا وَا سَبَاحَا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہیں غارتگری والی صبح بربادی والی صبح تباہی والی صبح فوریزی والی صبح ہائے وہ صبح وَا سَبَاحَا اب جب وہ نعرہ لگاتا تھا لوگ دوڑتے تھے ہر کام چھوڑ کر کہ اس کے پاس کیوں خبر آئی ہے وہ خبر معلوم آنی چاہی ہے بلکہ اس میں وہ آگے مزید اضافہ کرتے تھے جو شخص یہ خبر دینا چاہتا تھا کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا نعرہ لگاتا تھا اور مادرزاد برہنا ہو جاتا تھا جہاں تک تو آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی ورنہ نگاہ تو بہت دور سے دیکھ لیتی ہے کہ کوئی ننگا نظیرِ عوریہ اس کو کہتے تھے ننگا خبردار کرنے والا وہ کوئی ننگا کھڑا کپڑے اتار کر کوئی بات ہے دوڑو لپکو سمجھو کیا بات تو اس کے لیے ہے وَا سَبَاحَا ہائِ وَوْصُبَا تباہی نانے والی صبح تو گھوڑوں کا یہ جو عمل تھا اس کا ایک نقشہ ہے جو کھچا گیا ہے ان سے گواہی لی گئی استشار وَالْعَادِيَاتِ نَوْحَن یہاں پر گھوڑے کا یا اوٹ کا لفظ نہیں آیا ہے حضرت علی سے کوئی ضعیف سے روایت مروی ہے کہ وہ اوٹ براد لیتے ہیں اور اوٹ بھی مزدلفہ سے جب چلتے ہیں اور مینہ کی طرف دورتے ہوئے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے بہرحال یہ در حقیقت یہ جو اجماع ہے تقریباً وہ میں آپ کو دکا چکا ہوں اسی سے اتفاق ہے کہ یہ گھوڑے مراد ہیں اور وہ جس سے کہ وہ حملے آور ہوا کرتے تھے لیکن گھوڑا یا اوٹ کا لفظ نہیں آیا صفات بیان ہوئی عادیات تیز دورنے والے دبحن دبح کہتے ہیں یہ جو نتروں سے پھوکار نکلتی ہے جب گھوڑے کا سانس سوڑا ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے اس کا ہاپ رہا ہے اس کے نتروں میں سے پھوکاریں تکلتا یہ دوبا ہے ہاپتے ہوئے اور پھوکاریں مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے گوہ ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں پھوکاریں مارتے ہوئے اور گھوڑے کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سم جو ہے اس کے نیچے نال ہے لوہا ہے وہ پتھر پر پڑے گا جب اس کا سم چنگاری نکلتی ہے ایرہ کہتے ہیں آگ جلانے کو آگ روشن کرنے کو جیسے کہ سورہ واقعہ میں آیا ہے کیا کبھی تم نے غور کیا اس آگ پر جو تم روشن کرتے ہو جلاتے ہو تو فلموری آتے قدھن جو اپنے سموں اور ٹاپوں کی جو ٹھوک رہے ہیں ان سے چنگاریاں نکالتے ہیں فلمغی راتِ صبحن اب یہ وہ لفظ آگیا پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں غارتگری کے لیے حملے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں حملہ آور ہوتے ہیں صبح کے وقت علی الصبح فَاسَرْنَ بِهِ نَقْعَن اور بِهِ کی ضمیر جو ہے ضمیرِ مجرور یہ صبح کی طرف بھی جا سکتی ہے قدھن کی طرف بھی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے پھر وہ اٹھاتے ہیں غبار نکال غبار دائر بات ہے گھوڑا جب تیز سر پر دوڑ رہے ہیں اور گھوڑا بھی ایک نہ ہو سو پچاس گھوڑے دوڑ رہے ہو تو ان کے ٹاپووں سے وہ جو ہے غبار بھی اڑتا ہے اور ہوا کے اندر ایک آنزی اور غبار کی کیفیت ہوتی ہے فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا یہاں بھی بِهِ میں جو ضمیر ہے مجرور یہ صبح کے لئے لیکن یہ غبار کے لئے بھی ہو سکتی نقن کے لئے بھی ہو سکتی اسی غبار سمیت وہ غبار بھی تو ان کے جلو میں چلا آ رہا ہے جب دوڑتے تھے یہ لشکر تو غبار بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا تھا اس کو لے کر فَوَسَتْنَا وَسْتْ درمیان بیچ میں فَوَسَتْنَا پھر وہ گھس جاتے تھے جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں یعنی یہ کہ اگر مقابلہ ہے کئی جنگ ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گھس جائیں گے کسی جمعیت کے اندر اگرچہ آپ کو معلوم ہے ادھر نیزے بھی لیے ہو سکتے ہیں لوگ ادھر سے تیروں کی بوچھار ہو سکتی ہے ادھر سے ہر طرح کے خطرے ہو سکتے ہیں اگر انسان ہلاک ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں جنگوں میں تو گھوڑے بھی تو ہلاک ہوتے تھے اور مارے جاتے تھے لیکن یہ کہ اپنے مالک کے اشارے پر جان دے دینے والے حیوان یہ وفاداری ہے حیوان کی اس کی طرف اشارہ کیا تم نے کبھی سوچا تم خالق نہیں ہو ان گھوڑوں کے جبکہ اللہ تمہارا خالق ہے صرف یہ ہے کہ کچھ تہل سیوہ کرتے ہو گھوڑا جانتا ہے میرا یہ مالک مجھے دانہ ڈالتا ہے کبھی جو ہے میرے جسم کو دھوتا بھی ہے میری تہل سیوہ کرتا ہے مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے مہد اس بات پر شکر کا جذبہ کتنا گہرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چشمو عبرو کا اشارہ یہاں تو یہ ہے کہ ذرا سی ایڑ ہوتی ہے ذرا سے زانو کی گریفت جو ہے وہ اگر تھوڑی سی اور وہی گہری گھوڑا سمجھ جاتا ہے میرا معلی کیا چاہتا ہے مقدر دور رہا ہے سر پر دور رہا ہے اور کوئی کسی خطرے کا اندیشہ نہیں کیا ہو جائے گا ہوتا رہے وفاداری آخر کسی شئے کا نام ہے وفاداری بشرت عصدواری آئین ایمہ ہیں اصل ایمہ ہیں لیکن یہ گواہ ہیں یہ گھوڑے گواہ اب یہ قسم کا اصل مفہوم گواہی قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی کہ جو فکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو اپنے مالی کے حکم پر ہاپتے ہوئے پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر وہ اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں پھر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں صبح کے وقت پھر وہ اپنے پونی ٹاپوں سے یا اس صبح کے وقت گرد و غبار کے جو ہے وہ بادل اٹھا دیتے ہیں فوسط نبیہ جمعہ اور پھر کسی جمعیت میں کسی لشکر میں کسی فوج میں گھس جاتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ یہ ہے کنٹراسٹ ان کے مقابلے میں کبھی اپنی حالت پر غور کرو یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکرہ ہے کنود یعنی کفور بالنعمہ نعمت کا کفر کرنے والے ہیں اس لیے کہ کند النعمہ اس کے معنی جہا دہا انکار کر دے کوئی نام نہیں کوئی احسان نہیں کچھ نہیں لکنود لام تاقید کے لیے فعول کے بدل پر مبالغے کے لیے بہت ہی ناشکرہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ حالانکہ آپ نے دیکھا سورة العلق میں بھی آیا تھا رب بھی ہے خالق بھی ہے اللہ جیسے کہ اقراب اس میں رب بھی کاللذی خلق يَا 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 نَاسُ اُعْبَدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وہ تو رب بھی ہے خالق بھی ہے تم زیادہ سے زیادہ اپنے بھوڑوں کے لیے کچھ ان کی تہل سیوہ کچھ کھلانے پلانے کا کچھ سامان کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں وہ بھوڑا اپنی جان تمہارے اشارے پر حلاق کرنے کے لیے تیار ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلَكَ لَشَهِيدٌ اور یقیناً انسان اس پر خود گواہ ہے یہ مضمون وہ ہے وہ سرچنگ انداف جس کو میں نے بارہا کہا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کہی جائے کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے درہ سوچو تم خود گواہ ہو کے نہیں مجھے سورہ قیامہ میں آیا بَلِ الْإنسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةِ انسان اپنے نفس پر پوری مسئلت رکھتا ہے اسے معلوم ہے میں کیا ہوں تو انسان کو خوب آگئے ہو اس کے ناشکرہ پنج جو ہے اپنے رب کا اس کا اندازہ اسے ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلَكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور یقیناً وہ مال کی محبت میں تو بہت ہی شدید دیکھئے اسی کی جو اس کا جوڑا میں نے قرار دیا ہے اس چہار سورے کی چوتھی شورت کو اَلْحَاقُمُ التَّقَاسُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ یہ مربوط اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ خیر خیر سے مراد یہاں مال ہے وہ مال کے لئے اس کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے زُيِّنَ لِلَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْنِسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاصِرِ الْمُقَنْقَمَةِ مِنَ الزَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْعَامِ وَالْحَرْسِ یہ محبتیں ہیں اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُحْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ تو کیا وہ جانتا نہیں جب جو کچھ کے قبروں میں ہے اسے اُبَلْوَالِیہ جائے گا بہت سے رہا اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اس لیے کہ سورہ انفطار میں آیا ہے وَالْقُبُورِ وَالْقَمُورِ تَلْپَتْ کر دینا بَاعَنْسَارَا یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کو کسی شہ کے نچلے حصے کو اوپر کر دینا اوپر والے کو نیچے کر دینا گویا کہ تَلْپَتْ کر دینا جب تَلْپَتْ کریں گے تو اندر جو چیز تھی وہ باہر آ گئی باہر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اندر چکے ہیں جب اُقَلْوَالِیہ جائے گا قبریں جو ہے تَلْپَتْ کر دی جائیں گی قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ اُگَلْوَالِیہ جائے گا اب یہ وہی مضبون ہے اس کے حوالے سے یہ سورة الزلزال کے ساتھ لڑ گئی اب ایک بات اور روٹ کر لیجئے وہ جو پہلا چہار سورة تھا اس میں آسمان کا تذکرہ زیادہ ہے زمین کا کم ہے لیکن یہاں پورا کا پورا معاملہ جو ہے اُس زلزلہ قیامہ کا وہ پورا صرف زمین پر مرتقز ہے اُس کا تذکرہ اُس کا تذکرہ چیزیں جو ساری موجود ہیں اس صورت میں زیادہ ارتکاز کے ہوئے اُس زمین پر اِذَا ذُلْزِلَتِ اللَّرْدُ زِلْدَالَهَا وَأَخْرَجَتِ اللَّرْدُ أَسْقَالَهَا وہی بات یہاں ہے فَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ جبکہ تلپٹ کروا کر قبروں کو اور جو کچھ اس میں سے ہے اُگروا لیا جائے گا وَخُسْسِلَ مَا فِي الْقُبُورِ یہ اور زیادہ لرزا دینے والی بات ہے اور اس کا تعلق پھر جڑ جائے گا پچھلی صورت سے اس لیے کہ عمل ایک عمل کا ظاہر ہے ایک عمل کی نیت ہے نیت سینوں میں حاصل کر لیا جائے گا خُسْسِلَ نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں تھا یعنی وہاں کے فیصلے جو ہیں عمال کے ظاہر سے نہیں ہونے خُسْسِلَ مَا فِي الصُدُور یہ ایک صندوق ہے ہمارا سینہ اس کے اندر بہت کچھ دفن ہے زمین بھی ایک صندوق ہے اس میں بہت کچھ دفن ہے ہمارے جسم ان میں دفن ہے اور ہمارے سینوں کے اندر ہماری نیت ہے ہمارے ارادے ہمارے عزائم بلنی انسانو علا نفسی بصیرہ ولو علقا معاذیرہ کتنی معذرتیں تلاش لے کتنی بہانیں بنا لے لیکن انسان کو پتا ہے اندر کے میں کیا ہوں خُسْسِلَ مَا فِي الصُدُور اسی کے لیے آیا یوم تم لس سرائر فما له من قوة ولا ناصر وَسَّمَاءِ ذَاتِ رَجْعُ وَالْأَرْضِ ذَا فِي الصَدْعُ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَسْلِ یہ جو بھید ہیں ان کو جانچا جائے گا تمہارے عمال کے ظاہر پر نہیں ان اللہ لا ينظروا الى عمالكم ولا الى صوركم ولیکن ينظروا الى اعمالكم وقلوبكم اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا تمہارے عمال کو اور جو نیتیں ان کو دیکھتا ہے دل میں کیا ہے نیت کیا ہے اِنَّمَا الْعَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِ اِمَّانَوَا اعمال کا نیکیوں کا دار و مدال نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اب اس پہ اس موضوع پر جو مختلف روایات اور بڑی لرزا جنے والی احادیثیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ سب سے چوٹی کے عمال حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے تین افراد کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا شہید ہے اب اس سے اونچا رتبہ کیا ہوگا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْطَرُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اَمَّادِ بَلْ اَحْيَاءُ ایک بہت مالدار انسان تھا اس نے بہت خیر میں نیکی میں بھلائی میں خیرات میں یا اللہ کے دین کے لئے مال خرچ کیا ایک بہت عالم تھا اس نے بہت علم لوگوں کو سکھایا پھیلایا پہنچایا تینوں سے اللہ تعالی حساب لے گا پہلے اپنے حسانات جو ہے وہ جتائے گا وہ شہید صاحب سے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جسم میں اور طاقت قوت دی جوانی دی تم نے کیا کیا ورس کرنے کا پروردگار میں نے تیرے لئے جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے جواب ملے گا کذب تھا تم نے جھوٹ کہا انہ کا قاتلتا تُو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی لئے اَن یُقَالَ جَرِئُن تاکہ یہ کہا جائے بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے کیا کہنے ہیں اُس کے شجاعت کے اپنی شجاعت کے جنگیں بجوانے کے لئے تم نے اتنے شد و مت کے ساتھ زور شور کے ساتھ جرت سے ساتھ جنگ کی اہدہ حصہ لیا تھا وَقَدْ قِيلَا وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب تو مل چکا ڈنکیں بچ چکے تمہارے اب یہاں کچھ نہیں اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ موں کے بل گسیلتے ہوئے جہنم میں جھوٹ یہ ہے وہ بات دیبٹ کریڈٹ وہ میں جو ارز کر چکا ہوں گی نتیجہ آخری جو ہوگا وہ ہوگا دیبٹ کریڈٹ کے بعد وہاں جو ہے صورت علیہ دلدار میں دکھا دیا جائے گا سب کچھ خیر بھی اگر ذرے کے برابر ہمدن ہے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا شر بھی اگر ذرے کے ہمدن ہے سامنے آ جائے گا البتہ فیصلے جو ہوں گے ان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو یہ ایسوٹریک ایلیمنٹ ہے یہ باتمی معاملہ ہے کس نیت سے کس ارادے سے کس جذبے سے وہ فعل صادر ہوا اور وہ عمل جو ہے انسان نے کیا اِنَّ رَبَّهُم بِهِم یومِ ذِلَّ خَبِير یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا بیسے تو یہ کہ اگر ہم اردو کے معاملے میں اس دن ان کا رب پوری خبر لے لے گا تو یہ تو ذرا مضمون جڑتا ہے اس کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ انداز بھی خبیر خوب واقف ہوگا اس کا جو ہے یوں سمجھئے کہ نظیر اس کی یہ ہے کہ جب کہا جائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کس کے لئے پادشاہی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے پادشاہی اللہ کی نہیں تھی پادشاہی تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی مالک الملک وہی تھا شہنشاہِ ارزو سما وہی تھا حکم اسی کا چل رہا تھا لیکن ایک پردہ اس نے ڈالا ہوا تھا اس کی شہنشاہی جو ہے پسے پردہ تھی تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی آج تمہاری نگاہیں جو ہیں فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد بڑی تیز ہو گئی ہے آج تو کھل گئے ہیں نا یہ راز لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کس کے لئے ہے پادشاہی آج کے دن اللہ کے لئے جو اکیلہ ہے تنہا ہے شایہ ہوا ہے مسلط ہے اسی طریقے سے اللہ باخبر تو ہر وقت ہے بلکہ اس کا علم تو قدیم ہے ازلی ہے عمال کے ظہور میں آنے سے پہلے اس کے علم میں لیکن اس روز یہ پردے چاک ہو جائیں گے کھل جائے گا کہ کوئی شیئ اللہ کے علم سے باہد نہیں اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِير وہ جو ازلی حقیقت ہے جو پردے میں مستور تھی اس روز آیاں ہو کر سامنے آ جائے گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیم